ارے مرشد سائی آ چکے ہیں نکاح پڑھوانے کے لیے تم تو بیچ میں سے ہٹو اس لڑکی کی مروی نہیں ہے اس لیے وہ دروازہ نہیں کھول رہی اور تم سب مل کر اسے مجبور کر رہے ہو میں زبردستی کا یہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا مرشد سائی یہ دروازہ کھلوا کے میں یہ پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بچی آخر نکاح سے انکار کیوں کر رہی ہے بہرات دروازے پہ کھلوا کے پھر ایسا کیوں کر رہی ہے بہرات تو ایک رسم ہوتی ہے بی بی انکار شریعت خدا اور اس کے رسول نے اجازت دیئے اسے کہ نکاح سے پہلے وہ کسی بھی وقت انکار کر سکتی ہے مرشد سائی ابھی چار گھنٹے پہلے تک تو بچی بلکل راضی تھی ہمارا لایاوہ جوڑا اتنے شوق سے لے کر پارلر گئی ہے اس سے پہلے میری اس کی بات بھی ہوئی ہے اتنی خوش تھی اب ایسا کیا ہو گیا ہے اس چار گھنٹوں میں کہ وہ بچی نکاح سے انکار کر رہی ہے یہی علمیہ ہیں یہی علمیہ ہیں ہم اپنی ہزاروں لاکھوں مجبوریاں لاد دیتے ہیں اپنی بچیوں پر لاکھوں کے قیمتی زیورات مہنگے مہنگے کپڑے انبھاؤں اخسام کے کھانے کہاں بچتی ہے بیٹیوں میں انکار کی سکت نبی اس کی سنت کو بھول کر ہم اپنے آباؤ و اجداد کی اغدار روایات رقم و رواج میں کھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں سب کچھ ارے کسی گھپرست ہوتی ہے کچھ دیکھتا ہے بیٹی کی طرف بچی کی طرف اس کے چہرے کو کوئی پڑھتا ہے اللہ کی ردہ کو نبود و نمائش میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا بچی کے چہرے کے تاثرات کیا چاہتی ہے چہرے کو نہیں چہرے پر اس کے بھاری بھرکم میک اپ کو دیکھا جاتا ہے بیوٹی پارلنر کا پتا پوچھا جاتا ہے نہ ماں نہ باپ نہ ہباپ نہ سہلیاں کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ خوش ہے راضی ہے اپنے آپ میں مگن چلے آتے ہیں پھر اپنے آپ میں مگن لوڑ جاتے ہیں بچی کے گلے میں نکا کے نام پر توک ڈال کر ہر کوئی اپنے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لو ہو گیا واں 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 فرض مورا ہو گیا کوئی نہیں پوچھتا بچی سے کوئی نہیں دیکھتا اس کی طرف اور وہ بیچاری ساری اور اس زبردستی کے تعلق کو اس زبردستی کے نکاح کو اس بوچ کو اپنے کندے پر ڈالے پھڑتی رہتی ہے ارے نہ باپ کو پرواہ ہوتی ہے نہ شوہر کو پرواہ ہوتی ہے نہ اس خاضری کو کیسے ہو تم لوگ کیسے یہ نصف ہو رہے وانش کہاں کھڑا کر لیا ہے تم نے بیٹیوں کو مجھ مانوں کو میں معافی چاہتا ہوں بی بی میں اس نگاہ کا حصہ نہیں بند لگتا موسیقا